مولانا صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس فلڈ میں کب سے آئے یہ کام آپ نے کب سے شروع کیا اور روحانی دنیا یا روحانی علاج اس کا کیا پس منظر اس کا مطلب اور آسان مفہم کیا ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویہی نستعین ماشاءاللہ تحفظ دین میڈیا ایک نئے نئے سلسلے کو جاری کرتا ہے اور آج روحانی دنیا کا یہ پہلا اپیسوڈ ہے اور اس میں آپ کا سوال جو ہے وہ ابتدائی اور بنیادی طور پر ہماری اس زندگی کے پس منظر کو پیش کرتا ہے جب ہم انیس سو تیریت تحرر میں دارلو مشرفیہ راندیر گجراز سے فراغت حاصل کر کے ایک ملازمت کے سلسلے میں کوساڑی اور بوڈھان یہ دو جگہ میں نے چھ سال الحمدللہ جو ہے دینی خدمات انجام دی ہے صدر مدرجس کے عیسیت سے شعبہ حفظ وغیرہ میں نے پڑھائی ہے اور کافی میرے وہاں شاگرد ہیں وہاں مجھے ایک زندگی کے اندر ایک مرحلہ ایسا آیا ہے کہ بڑے عالم ہیں اور اچھے مقرر ہیں اور مہارشتر کے ایک عالم دین ہیں جب وہ شہرت سن کر لوگ دیہاد کے اطراف و اکناف کے شہر کے بستی کے لوگ دعا تاویز کے سلسلے میں ہم سے روجو ہوتے تھے تو اس فند سے میرے کوئی واقفیت بھی نہیں تھی اور میں پریشان تھا کہ میرے سے پہلے جو عالم دین تھے وہ اچھے ماہر عملیات قرآنی تھے تو انہوں نے وہ سلسلہ چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں تو میرے ذہن میں آیا کہ اس کو سیکھنا چاہیے چنانچہ گجرات کے اندر ونیس سو تیرہتر میں فراغت کے بعد میں نے اس سلسلے کا آغاز کیا اور اس وقت ایک بہت بڑی شخصیت دعا بھیل میں حضرت مہنانا عبدالغفور پتھان وہ شیخ العجیس تھے اور بہت متقی پریزگار اور اس فن کے پورے گجرات میں سب سے مشہور عامل تھے وہ ان سے رجوع ہوا اور فرصت کے عوقات میں جا کر ان سے سیکھا کرتا تھا اس کے بعد وہاں پر حافظ ایک صاحب تھے جو مہنانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے تو ان کے پاس جانا ہوا اور کچھ سیکھا میں نے اسی طریقے سے کھل وڑ کر کے ایک مقام ہے وہاں پر وہاں ایک عامل تھے برحال تین چار عاملوں کے پاس چکر لگانے شروع کیے دیرے دیرے اور ایک تاجب ہوگا آپ کو کہ اس لائن میں نہ کوئی کورس ہے نہ کہیں تربیت دی جاتی ہے نہ کوئی سیکھانے کو تیار ہوتا ہے بڑی مشکلوں سے سال بھر میں یا دو یا تین عمل ملے کہ یہ کرو موٹے موٹے انہوں نے سمجھا دیا لیکن میری جستجو اور مجھے فکر تھی کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام بھی ہے اور ضرورت بھی ہے تخوادہ بھی ہے لہذا میں نے الحمدللہ کتابیں بھی چھاننا شروع کر دی مطالعہ وغیرہ اس سلسلے کی اور بڑے بڑے عقابرین بزرگوں کے جو کتابیں تھی عربی کی اور اردو میں تو اس کے مطالعے سے مجھے اس فن سے دلچسپی بھی پیدا ہو گئی اور میں گجرات کے اندر جو ہے چھ سال رہا الحمدللہ اس کام کو میں نے کیا اور اس درمیان میں میرے جو اساتدہ تھے پہلے تو یہ گجرات کے اور اس کے بعد مولانا عبرارالحق رحمت اللہ علیہ کے پاس جو ہے ہر دو ہی جانا آنا ہوتا تھا وہاں ایک بہت بڑے عامل حضرت کے مورید اور خلیفہ تھے حضرت مولانا نصیر عحمد قاسمی وہ خیر آباد کے اور بہت پورے یوپی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا ایسی شخصیت مالدار بھی دیندار بھی متقی پریزگار اور بہت بڑے عامل ہزاروں لوگوں کا علاج کرتے تھے تو ان سے ربط ہوا اور انہوں نے بھی کچھ مجھے سکھایا اسی طریقے سے قاری صدیق باندوی رحمت اللہ علیہ سے قربت ہوئی تو ان سے بھی کچھ سکھا تو جو عملیات کے فن میں ماہر علماء آقابرین اور مشایخ ملتے تو میں طالب علم بن کر ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا تھا سب سے آخری کڑی میرے شیخ محترم مفقر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ پھر ان سے مجھے خلافت بھی ملی اور اس لائن میں بہت بڑی رہبری اور رہنمائی ان سے ملی مولانا رابح حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ میرے شیخ محترم وہ بھی اس فن کے جب معلومات لیتے تھے اور باتچیت کرتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ واقعہ اس فن میں اللہ تعالی نے آپ کو ایک مہارت دی ہے کافی دعائیں ان بزرگوں کی ملا کرتی تھی تو اس فلڈ میں آنے کی وجہ یہی رہی کہ پڑھائی صدر مدرس ہے اور ایک بڑے عالم ہے امام ہے اور اس فن سے واقف نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے جہالت کا یعنی جو ہے اظہار ہوتا تھا تو اس میں دلچسپی لے کر میں نے اس فن کو حاصل کیا الحمدللہ اور ملک بیرون ملک اور بہت زیادہ اللہ تعالی نے اس لائن میں خدمات لیے ہیں اکابرین کی خدمت کا بھی اللہ تعالی نے موقع دیا ہے کسی موقع پر وہ تفصیلات بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے